بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے ہائر ایکویلنسی کے لیے ہے ہائر ایڈوکیشن ایکویلنسی منسٹری آف ہائر ایڈوکیشن کوئیت سے ہم لوگ ہائر ایڈوکیشن کے ایکویلنسی کیسے لیں جائٹی ہے تو اس پہ آلڈی کچھ ویڈیوز میں بنا چکا ہوں لیکن سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے تو یہ سٹپ بائی سٹپ ایک دوسری ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو صرف اور صرف ہائر ایڈوکیشن کیلئے ہے اس میں لوگر ایڈوکیشن کا کوئی بھی جکر نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی ٹچ آت جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ہائر ایڈوکیشن کیلئے پیورلی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن کی ایکویلنسی آپ کو کیسے لینے ہوگی اور اس کیلئے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے اور مین چیز یہاں پہ جو ہے وہ آن لائن اپلیکیشن ہے کہ آن لائن اپلیکیشن آپ لوگ کیسے بنائیں گے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کہ آپ لوگ سے ایک بھی سٹپ مس ہو گیا تو پھر آپ لوگ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے اپجیکٹیوز کی اوپر ہمارے اپجیکٹیوز میں دیکھیں آہ سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں آہ کون کون سے ڈاکومنٹس آٹیسٹ کریں گے اور کہاں کہاں سے ڈاکومنٹس آٹیسٹ کریں گے پھر جو ہماری ڈاکومنٹس ہے وہ کوئیت میں کہاں سے آٹیسٹ ہوں گے پھر ہمیں آفیشل لیٹر کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا اور پھر جو ہم آن لائن آہ ریجسٹریشن کریں گے ایم ویچی کے آفیشل ویب سائٹ پہ تو اس کے ریجسٹریشن ہم کیسے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ہم لگوں نے اپلوڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہم لوگ وہاں پر اپلوڈ کریں گے ایم ویچی کی ویب سائٹ پہ پھر ایم ویچی کی جو ریکsuite ہم لوگ بنائیں گے جو جنرک جن لوگوں نے کی ہے جنرک بی اسی ان ان کی کتنی ریکویسٹ بنیں گے جنو نے پوسٹ آرن کی ہے تو ان کی کتنی ریکویسٹ بنیں گی اور جنہوں نے ساتھ میں پھر مسن کیا ہے تو ان کی کتنی ریکویسٹ بنیں گی تو یہ چیز میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا پھر ایم او ایچی کی ویبسائل جو منسٹر آف ہائر ایڈیوکیشن ہے اس کی اپوائنمنٹ کیسے لیں گے اس پر میں ڈسکس کروں گا اور ساتھ میں پھر ڈاکومنٹس کے حوالے سے کہ آپ لوگ کو کتنے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے کتنے کتنی کوپیس چاہیے اور کن کو اسے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے اپوائنمنٹ والے دن اور پھر لوکیشن جو ہے منسٹر آف ہائر ایڈیوکیشن کی تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس سٹیشن کی اوپر تو یہ آپ لوگ دیکھیں یہ اوپر والی جو ڈاکومنٹس ہے یہ صرف اور صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لور ایڈیوکیشن کیلئے ہم لوگوں نے آلڈی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا تو اب یہ اٹسٹیشن سیم طریقہ ہے جیسے ہم لوگوں نے اوپر یہ ڈسکس کیے تھے تو میں یہاں پہ ایڈ سی نائن سی شروع کروں گا تو نائن میں جو ہماری پاس بی ایس ان کی جو ڈگری ہوتی ہے بی ایس ان کی ڈگری اور بی ایس ان کا ٹرانسکرپٹ یہ آپ کا جو ہے اٹسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ جن لوگوں نے جنرک بی ایس ان کی ہے یا جن لوگوں نے پوسٹ آرین بی ایس ان کی ہے ان دونوں کو یہ ریکوارڈ ہے کہ یہ اس کی اٹسٹیشن کر لیں پھر اگر کسی نے ایم ایس ان کی ہے تو ایم ایس ان کی ڈگری اور ایم ایس ان کا ٹرانسکرپٹ اگر جس بندے نے بھی کی ہے تو اس کی بھی اٹسٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں ضروری ہے اچھا پاکستان میں یہ ڈاکومنٹس کہاں کہاں سے ہم لوگ اٹسٹ کریں گے تو یہ سیم وہی پروسیجر ہے جو ہم لوگ لور ایڈوکیشن کیلئے یوز کرتے تھے لیکن لور ایڈوکیشن میں دونسی چیزیں ڈیفرنٹ تھی تو یہاں پہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کا جو اپنا اپنی یونیورسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں منشن کرنا تھوڑا بھول گیا ہوں لیکن اب لوگ کو میں وربل ہی بتا لیتا ہوں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آپ کی ڈگری کو اٹسٹ کر لیتی ہے ویریفائی کر لیتی ہے پھر سکٹریٹ جو ہے سکٹریٹ میں آپ لوگوں کی ڈگری جو ہے وہ اٹسٹ اور ویریفائی ہو جاتی ہے ڈگری اینڈ ٹرانسکرپ دونوں لیکن موسٹری جو ہے وہ ڈگری ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آپ کے جو ایم ایس ایم ایس ایم کی ڈگری ہے بی ایس ایم کی ڈگری ہے اور ٹرانسکرپ یہاں پہ ایم ایس ایم کا ٹرانسکرپ جو ہے وہ بھی ضروری ہے ٹھیک ہے ایم ایس ایم کا ٹرانسکرپ جو ہے وہ بھی ضروری ہے یہاں پہ تو میں اس کو یہاں پہ بھی ایٹ کر لیتا ہوں ایم ایس ایم ٹھیک ہے تو ایم ایس ایم کا ٹرانسکرپ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ایچ ایس ای سی پاکستان میں موفا سے اور کوئیت ایم بیس ای ان پاکستان سے اٹسٹ ہونے چاہیے تو ہائر ایس ایم کیلئے ڈگری بی ایس ایم کی ڈگری پھر بی ایس 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 اویسی والے اپنے بہاف پہ جو ہے وہ اٹسٹ کر لیتے ہیں اپنے اٹسٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ صرف میں ایک ور ویو جائے رہا ہوں کہ یہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے آپ لوگ کی اٹسٹ ہونے چاہیے اگر اب کسی امیسن کیا ہوا ہے اور امیسن جو ہے وہ بعد میں ان کا کمپلیٹ ہوا ہے اور پہلے وہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو اٹلیس اپنے ڈاکومنٹس کو اٹسٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اب اٹسٹیشن پھر جب یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاکستان میں اٹسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ڈاکومنٹس جو ہے آپ کی یہاں پہ کوئیت میں صرف اور صرف جو ہے وہ موفا سے اٹسٹ ہونے چاہیے اچھا ایک چیز اور آپ لوگ کے ساتھ پھر اس میں یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے پوسٹ آرین بی ایسین کی ہے ٹھیک ہے تو ان کو پوسٹ آرین بی ایسین کی ایکویلنسی لینے ہوتی ہے پاکستان میں اچ ای سی سے اچ ای سی آپ لوگوں کو یہ جو آپ کی ڈگری ہے پوسٹ آرین کی ڈگری اس کی ایکویلنسی دیتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس وہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی بہت منڈیٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ اٹسٹ ہیشن سیم پھر بھی اس کا بھی سیم وہی اٹسٹ ہیشن کا طریقہ ہے لیکن جو پوسٹ آرین والے ہیں جن ڈرک والوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف جو پوسٹ آرین والے ہیں تو پوسٹ آرین بی ایسین کی سٹاف کو پاکستان سے اچ ای سی لینی ساری اچ ای سی سے پوسٹ آرین کی ایکویلنسی لینی پڑتی ہے اور وہ منڈیٹری ہے ٹھیک ہے اور وہ بلکل آن لائن ہے آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پہ اسی لاسٹ میں میں کارڈ میں ٹیک کر دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی آن لائن ایکویلنسی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اچ ای سی سے ٹھیک ہے تو پوسٹ آرین کی یہ ہے بی ایسین کی ڈگری بی ایسین ٹرانسکرپٹ اگر کسی نے ایسین کیا ہوئے تو ایسین کی ڈگری ایسین کا ٹرانسکرپٹ اور اچ ای سی سے آپ لوگوں کی جو ایکویلنسی ہے وہ یہ منڈیٹری ہے ٹھیک ہے یہ ہونے چاہیے آپ لوگ کے پاس پھر کوئیت میں جب آپ لوگ ڈاکومنٹس مانگوا لاتے ہو تو اس کی اٹسٹیشن جو ہے وہ موفا کوئیت سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں کوئیت ایم بیسی سے اپنے ڈاکومنٹس اٹسٹ کی ہے تو پھر کوئیت میں پاکستان ایم بیسی سے اٹسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ڈارک جو ہے موفا سے اٹسٹ ہی کر لے کوئیت میں جو موفا ہے وہاں سے اٹسٹ کر لے اس بات کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں جو بھی ڈاکومنٹس پاکستان میں کوئیت ایم بیسی سے اٹسٹڈ ہے ان ڈاکومنٹس کا کوئیت کے اندر پاکستان ایم بیسی سے اٹسٹ کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف آپ لوگ موفا سے آپ لوگ اٹسٹ کر لے ٹھیک ہے پھر یہ دیکھیں آفیشل لیٹر یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنا لیٹر شیئر کیا ہوا ہے اس ٹائپ کا ایک لیٹر آپ لوگوں کو ملتا ہے منسٹری سے جب آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس کو سارے اٹسٹ کر لیتے ہو تو دو طریقے ہوتے ہیں یا تو منسٹری آپ لوگوں کی ہاؤسپٹل کی ایس ڈی او میں یہ آفیشل لیٹرز جو ہے یہ ریکویسٹ لیٹرز جو ہے یہ بجوار رہتے ہیں ایکویلنسی کے لیے ان کیس اگر آپ لوگوں کے ہاؤسپٹل ایس ڈی او میں آپ لوگ کو نہیں ملے تو پھر یہ منسٹری سے آپ لوگوں کو مل سکتی ہے آپ لوگ پھر منسٹری جائیں وہاں پہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پہ آپ لوگ اسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے لوگ آتے ہیں مین پوائنٹس کی طرف جو ہمارا مین پوائنٹ ہے وہ ہے سور huh اور اپ لوگوں کی ڈائی اوٹسٹ ہو گئیں آپ لوگوں کو اکویلنسی کی جو آفیشل لیٹر ہے وہ مل گئی ٹھیک ہے پھر اپوائنمنٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے این LINE m o ڈی کی ویب سائٹ پہ ministry of education کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگوں نے اپنا لاغن بنانا ہے اور آپ لوگوں نے آن لائن ایک اپلیکیشن بنانا ہے اپنا ہوا پہ ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو آہ سکرن کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا آہ لاغ ان کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے لاغ ان جب آپ لوگ بنا لیتے ہو تو اس سے آگے پھر جا کے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے آگے فردر پر کیا کرنا ہے تو آپ لوگ اچھا ایک چیز آپ لوگوں میں بتاؤں کہ plz آپ لوگ کمپیوٹر کا استعمال کر لے لیپ ٹاپ کا استعمال کر لے جب آپ لوگ ایکویلنسی کا پروسس کر رہے ہو کیونکہ بہت سارے کولیکز ہمارے ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ موبائل میں یہ مسئلہ آ رہے ہیں موبائل میں اس لہے تو موبائل جو ہے وہاں پہ آپ لوگ کو بہت سارے مسئلے فیس کرنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں سکرین کی یہ ایمو ایچی کی اوفیشل ویب سائٹ کے جو لنک ہے یہ میں نے یہاں پہ دے دی ہے تو جیسے آپ لوگ ایمو ایچی ہے آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے پاس لاغ ان نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں نیچے آ کے ایف ناٹ ریجسٹرڈ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ایف ناٹ ریجسٹرڈ کلک ہیئر ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ اس پہ کلک کر لیتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی ساری ڈیٹیلز جو ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنا سیول آئی ڈی نمبر انٹر کریں گے یہاں پہ آپ لوگ اپنا پاس ورڈ اور جتنی بھی ساری یہاں پہ ڈیٹیلز ہے آپ لوگوں نے اپنی پوری ڈیٹیلز جو ہے یہاں فل کرنی ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو کوئی مشکل آ رہے ہو یہاں پہ تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ آپ لوگ جو ہے اگر کریکٹ انفورمیشن فل کریں گے اور یہ جو سٹار لگے ہوئے ہیں جس جس خانے کے سامنے یہ سٹار ہے تو اس کا فل کرنا منڈیٹری ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ابھی دیکھ لکھئے یقیiu پیچھے ہی اللیخ میں مطلب یہاں پہ نام جو ہے اربک میں لکھنی چاہیے اگر کسی کو اربک میں نہیں لکھنا آتا تو سیمپل آپ لوگ جائیں گوگل میں گوگل میں آپ لوگ لکھ دیں انگلیش تو اربک ٹرانسلیشن اس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ لوگ انگلیش میں اپنا نام لکھ Kunç کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ عربک میں ڈیا آ جاتی ہے اس کو آپ کوپی کر لائے یہاں پہ پہ آپ لوگ اس کو کہیں بھی بھی جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہے تو آپ لوگ پیسٹ کر سکتے ہیں. ٹکہ یہ فرص نموڑ لازٹ ٹائم یہ آپ لوگ یہاں پہ انگلیش میں جو عربی ہیں آپ لوگ کو یہاں پہ فیل کرنا پڑتا ہے ٹکے پھر یہاں پہ آپ لوگ کی جو ہلاسٹ ایڈیوکیشن ہے اب لوگوں نے اپنی ہلاسٹ ایڈیوکیشن خابو جو ہے وہ لکنی ہے فار ایک جستیم پہ اگر کوئی ماسٹر کسی نے ماسٹرز کی ہے یا کسی نے آہ بچلر کی ہے تو وہ یہاں پہ اپنی last education کو mention کریں گے اور پھر یہاں پہ اس کو create کر لیتے ہیں اس لیے میری already اس میں ڈی بنی ہوئی ہے تو میں اگر اپنی details enter کروں گا تو یہ آہ یہ error show کرے گا اور یہ آہ جو ہے آگے نہیں جائے گا anyhow جیسے آپ لوگ اپنی documents sorry data enter کر لیتے ہو اور اپنی ڈی create کر لیتے ہو تو پھر یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ایسا جو ہے ایک آہ user interface آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس پھر دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتا رہتا ہوں کہ presentation میں آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہتا ہوں کہ یہ دو applications ہیں آہ ایک ہے quit id اور ایک ہے sale application ٹھیک ہے یہ دونوں application آپ کے پاس جو ہے آپ کے system میں ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس یہ system میں یہ applications نہیں ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے یہ اس ویڈیو پہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی آخر میں آپ لوگ کو authentication کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ بھی ویڈیو کو آپ authenticate کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ لوگ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ابھی دیکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو آہ اس چیز کا سمجھا رہتا ہوں آپ لوگ اگر mobile android user ہے یا آ 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 نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو آہ انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ اس کو انسٹال کر لیتے ہیں پھر یہاں پہ جب آپ لوگ آہ اپنی آئی ڈی بنا لیتے ہو یہاں پہ اب میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہاں پہ فار اگزمپل میں اپنی آہ اٹھائی سیکان میں یہاں پہ میں نے فار اگزمپل اپنی وہ لکھ لی ٹھیک ہے آہ سوال ای ڈی نمبر لکھ لیا یہاں پہ اس کو میں جیسے لاغ ان کر لیتا ہوں جیسے لاغ ان کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ دے کہ یہ کوئیت آئی ڈی یہاں پہ اتھینٹیکیشن کا میسج آ جاتا ہے یہ دے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایسے اتھینٹیکیشن کا میسج آئے گا تو آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی جیسے اتھینٹیکیشن کا میسج آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا ہے جب آپ لوگ اس کو اتھینٹیکیٹ کریں گے آپ کے پاس ایسا میسیج آگیا آپ نے اس پر ٹیپ کر لیا تو آپ اس اتنٹیکیٹ پہ جو ہے اس کو یہاں پہ اوپن کریں گے اتنٹیکیٹ کریں گے اوپن کریں گے اور جب آپ لوگ اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو ایمو ایچی کی ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو ایک شورٹ ویڈیو بھی دکھا رہتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی جو ہے فائل کی اتنٹیکیشن کرنی ہے اور یہ جب جب بھی آپ لوگ اپنی اس ایمو ایچی کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کو اتنٹیکیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ملاحظہ کرنا یہ ویڈیو کہ آپ لوگوں نے اتنٹیکیشن کیسی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سکرین آ جاتی ہے تو آپ لوگ اپنی سیول آئی ڈی نمبر کو یہاں پہ ڈال دیتے ہو سیول آئی ڈی نمبر میں یہاں پہ اپنا لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں لاگ ان کر لیتا ہوں جیسے میں لاگ ان کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوئت آئی ڈی پئی اوپر آپ لوگوں نے سر آ رہے ہے یہہاں پہ مجھے ڈائریک مسیج آ جاتا ہے تو میں اس کو کلک کر لیتا ہوں اس کی اتنٹیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ آتنٹیفائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مجھے ایک میسیج یہ آگیا ہے اتنٹیکیشن کا مجھے میسیج آگیا تو یہ اتنٹیکیشن یہاں سے آپ لوگوں نے آن کرنی ہے جیسے آپ لوگ اس اتنٹیکیشن کو آن کر لیتے ہو اور اس کو اتنٹیکیٹ کر لیتے ہو ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے اپنا جو موبائل آئی ڈی کوڈ جو آپ لوگ کے کوئیت آئی ڈی کا ہے تو آپ لوگوں نے آہ لکھنا ہے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں یہ میں نے لکھ لی یہاں پہ میں نے اس کو کنفرم کر لیا جیسے میں کنفرم کر لیتا ہوں یہ اتنٹیکیٹ جو ہے یہ فائنل ہو گیا ہے اتنٹیکیشن اس کی ہو گیا اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے جیسے کر لیا میرے ایم او ایچی کا ویب سائٹ اوپن ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھنی کی ضرورت ہے اس چیز کو آپ لوگ بڑے دھیان سے دیکھ لیں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ اس کو بڑے غور سے دیکھیں کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں پھر کوئی پرابلم نہ ہو اگر میں نے جینرک بی ایس این کی ہے تو میں صرف ایک ریکویسٹ بناوں گا ٹھیک ہے وہ بی ایس این کا اگر میں نے جینرک بی ایس این کے بعد ایم ایس این کی ہے تو میں بناوں گا دو ریکویسٹیں ایک ریکویسٹ میرا بنے گا بی ایس این کا ایک ریکویسٹ میرا بنے گا ایم ایس این کا اب اگر میں نے پوسٹ آر این کی ہے تو پوسٹ آر این والی دو ریکویسٹ بنائیں گے ایک بنائیں گے ڈپلوما کا اور ایک بنے گا پوسٹ آر این کا اس کے بعد اگر میں نے پوسٹ آر این کے بعد ایم ایس این کی ہے تو میں بناؤں گا پھر تین ریکویسٹ ایک میرے ڈپلوما کا ریکوست بنے گا ایک میری بی ایس ان کا ریکوست بنے گا اور ایک جو ہے میری امی سن کا ریکوست بنے گا ٹھیک ہے اب ریکوست کیسے بنائیں گے یہ بھی بتا جاتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے نیو ریکوست اس بھی جیسے آپ لوگ کلک کر لیتے ہو اب لیٹ سپوز میں بناؤں میں نے فار ایک زیمپل پوست آر این کی ہے ٹھیک ہے تو پوست آر این والے کیا کریں گے کہ وہ سب سے پہلے جو ریکویسٹ ہے وہ بنائیں گے ڈیپلوما کا کیونکہ ڈیپلوما سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیپلوما کا بنا لیا یہاں پہ کنٹری نیم اور یہ ساری جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں یہ میں نے فلک کرنے ہیں اب پھر نیکسٹ پیج میں جیسے جاؤں گا بھی یہ نیکسٹ پیج میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ پوری ڈیٹیل لکھنی پڑی گی ٹھیک ہے یہ اس کا میں لوگ کو سمجھا رہتا ہوں یہ جیسے آپ لوگ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹس اپلوڈ کا بھی میں بتاتا ہوں کہ کون سے جگہ پہ آپ لوگوں نے کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ فار ایک جیمپل میں نے ساری کمپلیٹ کر لی تو میرا ایک ریکویسٹ بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں پھر دیکھ لیتا ہوں اس کا ڈپلوما کا ایک ریکویسٹ بن گیا یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل آر یہ ہے میری بی ایس ان کا ہے لیکن میں آپ لوگ کو یہ کریں کہ یہاں پہ ڈپلوما کا آ گیا پھر میں کیا کروں گا پھر میں نے تو ڈپلوما کا بنا لیا اب میں نے بنانا ہے نیکسٹ ریکویسٹ دوسرے ریکویسٹ اپنی بیچلر ڈگری کا پھر وہ ہی ساری ڈاکومنٹس میں نے اپلوڈ کرنے اور اے ٹوز ساری جتنے بھی چیزیں ہیں تو ہم لوگوں نے وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے ہم لو لوگوں نے وہ لکھنے ہیں اس میں میں آپ لوگ کو ایک چیز کوسٹن بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو کریڈٹ ٹرانسفر کا بھی ایک اپشن آتا ہے لیکن کریڈٹ ٹرانسفر کا اپشن جو ہے یہاں پہ میں اگر دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں کر لیتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے لیٹس سپوز اور پاکستان میں پھر میں اس کو سٹی نیم کراچی کر دیتا ہوں اور میجر سبجیکٹ میں آپ لوگوں نے پوری چیز کو نا فارم کو پوری طریقے سے فیل کرنا ہے یونیورسٹی کا نام میں نے لکھا ہے زیادین یونیورسٹی پھر میرے میجر سبجیکٹ جو ہے اس کو میں نے لکھا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو نرسنگ اگر لکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے نرسنگ کرٹیکل نرسنگ اور یہاں پہ آ گیا ہے بیشلر آف نرسنگ تو اس پہ میں نے کلک کر لیا ٹھیک ہے اب بیشلر آف نرسنگ پہ میں نے کلک جیسے کر لیا تو یہ جتنی بھی شاری ڈیٹیلز ہیں یہ میں نے یہاں پہ دینی ہے ان کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ یونیورسٹی اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے ایک جگہ پہ وہ ایک میسج آتا ہے ٹرانسفر جو ہے کریٹ ہاں یہ ہے ایکسپٹ ٹرانسفر کریٹ فرم ادھر یونیورسٹی تو اس کو آپ لوگوں نے ہمیشہ نو کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ پاکستان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک یونیورسٹی سے بیچ میں دوسری یونیورسٹی نہیں جاتی ہے اس لیے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک سیمیسٹر یا دوسری یونیورسٹی میں پڑھا ہے اور پھر آپ دوسری سیمی سیمیسٹر میں گئے ہو تو وہی کریٹ ٹرانسفر اسے کہتے ہیں تو ایسے نورملی ہم ایک میں ہی پڑھتے تو ہم لوگوں نے نو کرنا ہے اگر کسی نے جو ہے بی ایس ان دو یونیورسٹیز میں کی ہے کہ دوسرے ایک یونیورسٹی میں دوسرے دوسری میں تو پھر یہاں پہ اس کو یس کرنا پڑے گا اور اپنی کریٹ ٹرانسفر کی وہ جو ہے ٹوٹے لکھنی پڑے گی ٹھیک ہے اب پھر فار ایجمپل یہ میری بیچلر کا ہو گیا ہے تو میرے پاس لیسٹ میں جب میں جاؤ گا تو میرے پاس دو آ رہی ہوں گی ایک میرے ڈپلومہ کا اور ایک میرے بیچلر کا اب اگر میں نے ڈپلومہ بی ایس ان کے بعد پوسٹر ان کے بعد اگر میں نے ماسٹر بھی کی ہے تو میں ترڈ ریویسٹ پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں پھر اپنے ماسٹر کا بھی ڈیٹیل جو ہے وہ بناوں گا اور لکھوں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فار ایجمپل اگر میں نے صرف اور صرف جنرک بی ایس ان کی ہے تو میرے دیکھیں یہاں پہ صرف ایک ہی بنا ہوا ہے بیچلر کا ٹھیک ہے اگر میں نے جنرک بی ایس ان کے بعد ایم ایس ان کی ہے تو میرے یہاں پہ دونوں بنیں گے ریکویسٹ ہے یہ بیچلر کا ہو گیا اور ایک نیو جو ہے وہ میں بناؤں گا پھر ماسٹر کا ٹھیک ہے ماسٹر کا میں وہ بناؤں گا اگر میں نے صرف اور صرف پوسٹ آر این کی ہے سمپل پوسٹ آر این تو یہاں پہ پھر میں میری جو ہے صرف دو ریکویسٹے بنیں گی ایک ڈیپلوما کا اور ایک پوسٹ آر این کا اگر پھر پوسٹ آر این کے بعد میں نے ایم ایس ان بی کی ہے تو میں نے تین ریکویسٹ بنیں گی ڈیپلوما پوسٹ آر این اور ایم ایس ان کا یہاں تک ہوفیلی آپ لوگوں نے آپ لوگ کو اس چیز کی جو ہے سمجھ آ گئی ہوں گی اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز جو مین کوئیسٹن کے بھی کبار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان سے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئیسٹ میں آپ لوگ ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے منگوا لیے موفا سے اٹسٹریشن ہو گئی اس کے بعد آپ لوگ اس آن لائن اپلیکیشن کو بنا لیں اور جب آپ لوگ ان لائن اپلیکیشن بنا لیتے ہیں تو اس میں مین ایک کوئیسٹن ہے وہ ہے ڈاکومنٹس اپلوڈ کا تو میں ڈاکومنٹس اپلوڈ کا آپ لوگ کو سمجھے رہے تھا ہوں ڈاکومنٹس اپلوڈ کا یہ چکر ہے کہ یہاں پہ میں بات کروں گا اپنے جنرک بی ایس ان کے بارے میں جنرک بی ایس ان فار ایک جیمپل ہے کیا گرمچ اپلوڈ کروں گا یہاں پہ میرے بی ایس ان کی ڈگری آئی گا یہاں پہ میں اپنی بی ایس ان کی دگری کو اس جب آپ لوگ بنائیں گے فارم تو اسی ٹائم پے آپ لوگ کی اس جو ہے وہ اسی ٹاکومنٹس جو ہے وہ وہ سکرنشاٹ بھی میں کس طرح سے یہ جو ہے طوبتی ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی گریجویشن کی ڈگری لگانی ہے یہاں پہ ٹرانسکرپ لگانی ہے یہاں پہ مین چیز جو ہے یہ سمجھنی کہ ہے بیس آف ایڈمیشن تو بیس آف ایڈمیشن میں آپ لوگوں نے فیل وقت کچھ بھی اپلوڈ نہیں کرنا کیونکہ بیس آف ایڈمیشن جو ہمارا ہے وہ ہے جو ہمیں ایم او ایچ ساری کوئیت میں جو لور ایڈوکیشن جبکہ اس کی ایکویلنسی مل جاتی ہے منیسٹری آف ایڈوکیشن کی وہ عربی میں وہی ہم لوگوں نے اس پہ اپلوڈ کرنا ہے وہ ہمارا بیس آف ایڈمیشن ہے ٹھیک ہے پریویس ڈگری یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھے پریویس ڈگری بیس ان کا بیس کیا بنا تھا ہمارا لور ایڈوکیشن لور ایڈوکیشن کے بحاف پہ ہم لوگوں نے بیس ان کی ہے تو یہ بیس آف ایڈمیشن ہمارا لور ایڈوکیشن کا جو ہے وہ ایکویلنسی بنے گی اگر کسی کے پاس آئی بھی ہے کسی منیسٹری آف ایڈوکیشن نے کسی کو ایکویلنسی دی ہے تو وہ ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کرے اگر نہیں دی تو آپ لوگ اس کو فیلحال چھوڑ دیں جب آپ وہاں سے ایکویلنسی مل جائے گی تو آپ لوگ اس کو اپلوڈ کر دیں اور پھر لیٹر فرام جاو پلیس جاو پلیس کا لیٹر مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو منیسٹری سے جو لیٹر ملا ہے جو ریکویسٹ لیٹر ہے وہ آپ لوگ اپلوڈ کر دیں پھر آپ لوگ کا میڈیکل لیسنس اپلوڈ کر دیں یہاں پہ اور سیوال آئی ڈی اور پھر جو ہے پاسپورٹ کی کاپی ٹھیک ہے یہ ڈگری پھر اگر کوئی ایم ایسن ہے تو ایم ایسن والے بیس آف وہ بھی سیم اپنی ڈگریز کو اپلوڈ کریں گے لیکن بیس آف ایڈمیشن جو ہے ان کو ہائر ایڈوکیشن کی جو ایکویلنسی ہے وہ ہی اس کو اپلوڈ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ ہی ہائر ایڈوکیشن جو بیس ان کی بیس بھی اس نے مستر کی ہے تو اس کو وہی اپلوڈ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ جب آپ لوگ اپلوڈ کر لیتے ہو اور آپ لوگ جو ہے جاتے ہو منیسٹری آف ہائر ایڈوکیشن میں اپوائنمنٹ لیتے ہو تو یہ سمپل کبھی کبھار لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے لور ایڈوکیشن کے ایکویلنسی ہے یا نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو یہ بتا رہتے ہیں کہ آپ لوگ جب ایکویلنسی مل جاتی ہے تو آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر لیں ٹھیک ہے اب کوئیسٹن جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لور ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن کے ایکویلنسی ایک دن میں آپ لوگ اپنی لور ایڈوکیشن کی سٹارٹ کر لیں اگلی دن آپ لوگ جو ہے اپنی ایم او ایچی کی ویب سائٹ کے اوپر اپنا اپنا یہ ریکویسٹیں بنا لیں اور اگر آپ لوگ کو اپوائنمنٹ مل جاتی ہے آپ لوگ جائیں اور اپنا جو ہے پروسس سٹارٹ کر لیں اب ایم ایچی کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو سمپل جیسے میں آلیڈی بتا چکا ہوں میٹا میں آپ لوگ جائیں گے جیسے میٹا میں آپ لوگ جاتے ہو اور اگر فرس ٹائم آپ لوگ میٹا کے اوپر اپنا ایکاؤنٹ بنا رہے ہو تو یہاں سے آپ لوگوں نے ریجسٹر نیو یوزر کرنا ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی سی اوال آئیڈی دے رہے تھے لکھ لیتے ہو تو آپ لوگ کو یہ میسیج شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی ریجسٹرڈ ہو تو اگر کسی کی ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ایمیل ہے آپ لوگ اپنا کنسانٹ جو ہے اس ایمیل کی اوپر ان کو بیچیں تو وہ آپ کی جو ہے مسئلے کو سال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے لوگ ان کر لیتا ہوں لوگ ان جب میں کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اپوائنمنٹ سرچ میں میں آؤں گا اپوائنمنٹ سرچ میں یہاں پہ دیکھیں یہ منسٹری آف ہائر ایڈیوکیشن تلیم ملالی اسی سروس کٹیگری میں میں جاؤں گا یہاں پہ پہ پھر یہ سی سروس میں جاؤں گا یہاں پہ نیچے ایکویلنسی ریسپشن فوران کنٹریز تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو آپ اپلائی کریں گے اپلائی جب آپ لوگ کر لیتے ہو یہاں پہ یہ دیکھیں سنابل ٹاور سنابل ٹاور جو ہے یہ شرق میں امیری ہسپیٹل کے بیک سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے آفیس وہاں پہ ہے اگر کسی کو روٹ نہیں پتا ہوتا تو کسی بھی ٹیکسی والے کسی بھی بندی کے ساتھ اگر آپ جاتے ہو تو ان کو کہیں کہ امیری ہسپیٹل کے بیک سائٹ پہ جو ٹاور ہے سنابل ٹاور وہاں پہ یہ اس کی جو فرس ٹلور پہ آپ لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹس وہاں پہ سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سنابل ٹاور مین برانچ پہ آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ کلک کر لیتے ہیں جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سلوٹس جو ہے آپ لوگوں کو ہر ٹائم فل ہی ملیں گے لیکن ٹرک یہ ہے کہ آپ لوگ رات کے ایک دو بجے کے ٹائم یا بارہ بجے کے ٹائم آپ لوگ اس کو دیکھ لیا کریں صبح میں سات سے آٹھ بجے کے دوران آپ لوگ دیکھ لیا کریں اور دوپہر میں مطلب بارہ ایک دو تین اسی رینڈم لی ٹائم پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ سلوٹ کسی نہ کسی ٹائم پہ وہ اوپن ہو جاتا ہے کبھی کبار جو ہے زیادہ تر صبح مطلب ارلی مورننگ پانچ سے چھے بجے کے درمیان میں یہ اوپن ہو جاتے ہیں کچھ در کے لیے اور پھر بلوک ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں ٹیک ہے تو آپ لوگوں نے موقع کی تلاش کرنی ہے اور آپ لوگوں نے اپنا اپوائنمنٹ لینا ہے ٹیک ہے اگر میں دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھیں سوال اکتوبر تک یہاں پہ سارے بک آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ٹیک ہے جب آپ لوگ اپنے آپ لوگ اپوائنمنٹ لے لیتے ہو تو اسی دن آپ لوگوں کے پاس آپ کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں چاہے میٹرک کی ہے ایف ایسی کی ہے ڈپلومہ کی ہے پاستارن کی ہے یا جنرک کی ہے یا ایمیسن کی ہے وہ کمپلیٹ ڈاکومنٹس اور سیوال آئی ڈی اور منیسٹر جو آپ لوگوں کو پیپر ملتا ہے وہ ان کی دو دو سیٹ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس کی بنانی ہے فوٹو کوپیز اور اریجنل سارے ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے لے کے جانے ہیں اپوائنمنٹ پوائلے دن اور وہ ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے وہاں پہ ان کو سبمنٹ کرنے ہیں آپ لوگوں کو وہ ایک وہاں سے یہ آن لائن آپ لوگوں کا یہاں سے وہ پرنٹ لے لاتے ہیں جو آپ لوگ کے پرنٹ ریکویسٹ ہوتی ہے وہ لے لاتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ڈیٹیلز وغیرہ وہ لکھ لیتے ہیں اس کے اوپر رہے ویسے میں آپ لوگ کو دکھا رہے تھا ہوں کہ یہ جو ہے ریکویسٹ اسی طریقے سے یہ پورا بن جاتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کب دوبارہ آنا ہے مطلب فالو اپ کیلئے تو یہ دیکھتے ہیں یہ پورا ایک ریکویسٹ بن جاتا ہے تو یہاں تک خوشش تو میں نے یہ کر لی کہ آپ لوگ کو اے ٹوز ساری چیزیں میں نے بتا دی ہے اگر پھر بھی کسی کو کوئی بھی کوئی بھی کوئی ہو کوئی بھی کوئی سمجھ نہیں آئے ہو تو آپ لوگ پلیس کمنٹ کر لیں میں آپ لوگ کو جواب دوں گے انشاءاللہ اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکا ایکن دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو اللہ حافظ